ایک بار آپ کو طاقت دکھانی ہوتی ہے جو بہت سارے کام نہیں ہو رہے ہیں وہ اسی لئے نہیں ہو رہے ہیں کہ جو لوگ ستہ میں بیٹھے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جو بات سمات سے اٹھ کے آنی چاہیے وہ نہیں ہے اس لئے ستہ میں جن لوگوں کو بیٹھنا تھا بیٹھ گئے ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اب تو ہم نے کام کر دیا اور ٹھیک ہے کہ بھئی اب وہ کریں گے چوبیس مئی سے چوبیس مئی کو میں چندگڑ میں تھا پچیس کو دلی میں تھا ستہائیس کو فرید آباد میں تھا لگاتار میں نے کوئی دن گیپ نہیں کیا ہے میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں مجھ سے عمر میں بہت لوگ یہاں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اب سب سے زیادہ کام آپ کو کرنا ہے آپ کا کام زیادہ ہے زیادہ طاقت سے کرنا ہے ایسا نہیں ہوگا کیا آپ کے یار ہم نے تو پہلے موڈی کو پرائم نیسٹر بنائے تھا یار اس بار ہم نے ہومنیسٹر بھی ایسا بنا دیا جس کا نام بھوشت ہوئی کچھ لوگوں نے اپنا گانہ بجانہ بند کر دیا کہ آپ کا کام زیادہ ہے جس رفتار سے آپ کو کام کرنا ہے اس میں اگر آپ نے ہیل کی بہت بہت گھٹنائیں پچھلے دس دن میں ایسی ہوئی ہیں جس کو آپ دوسرے نکتے نظر سے دیکھتے ہیں میں دوسرے نکتے نظر سے دیکھتا ہوں یکا یک علی گرم بچی کا ریک ہو گیا کچھ لوگ چودہ لوگ مر گئے زہیری شراب پینے سے یہ گھٹنائیں بڑھیں گئے سماج کا ایک ورگ جو اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ جو چودہ میں بھول ہوئی ہے وہ ہم انیس میں نہیں کریں گے انہوں نے تو کوئی بھول نہیں کی انہوں نے کوئی بھول نہیں کی کیونکہ آپ نے انہیں بھول کرنے کا موقع نہیں دیا اس لیے اس سرکار کو لے کر کے انتراشتی استربر اور آپ کے گھر میں ریڈیمیٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سابر کر کے تیل چتر پہ مالا چڑھانے سے لے کر کے اسرائیل کے سمرتھن میں ووٹ کرنے سے لے کر کے کشمیر میں آنے والی ہر خبر سے کہ آج پانچ مالے تھے کل چھ مالے ہیں آج دو مالے ہیں جس سے وہ خوش نہیں ہیں وہ پورے دیش میں حالات کو دوسرے قسم کے پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے آج کے زمانے میں کمیونکیشن کے دور میں آپ کی طرح خبریں پھیلتی ہیں جب تک آپ ان کو ریکٹی فائی کریں گے تب تک باگ پڑھ جائے گی اس لئے آپ کے سماج کو زیادہ الٹ اور آپ الٹ نہیں تھے اسی لئے چار چار سو کلومیٹر دون سے چل کئی برما سے لوگ آپ کے شہر میں بس گئے لوگ گھومنے ہی چلے گئے جس کشمیر میں آرٹیکل 35A کی وجہ سے مجھے اور آپ کو ناغرکتہ نہیں مل سکتی میں وہاں جا کے نہیں بس سکتا اسی سمجدھان کے 35A کی وجہ سے جو روک لگی ہوئی ہے جمہو کشمیر میں لیکن برما سے چار سو کلومیٹر سے چل کے برما کا روہنگیا مسلمان کشمیر میں ایک لاکھ ہی تعداد میں بس گیا ہے اس کے پاس آدھار بھی ہے اس کے پاس راشن کارٹ بھی ہے بجلی کا مل بھی ہے اب آپ بتائیے یہ کیسے ہوا جو ساڑھے سات لاکھ لوگ ستر سال سے وہاں رہ رہے ہیں جو وہی رہتے ہیں وہی کے باشندے ہیں ان کو نہیں ناغرکتہ دی رہی ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی کانسپریسی سمجھتے ہیں کیا یہ جو بنگال میں ہو رہا ہے یہ اسی کا حصہ ہے جو آسام میں ہو رہا ہے یہ اسی کا حصہ ہے لہٰذا ابھی اتر پردیش کے ایک منتری نے بیان دیا ہے سابق منتری تھے اب وہ لوگ سباہ میں پہنچ گئے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کہ مدرسوں میں سادھوی پرگیا اور ناثورام گوڑ سے ہم پیدا نہیں کرتے یہ بیان پڑھا ہے آپ نے کے لئے وہ میرا سینئر رہ چکے ہیں لیکن ان کے سنسلے سے ایک مہینے بعد دو مہینے پہلے کہی تھی میں اسی منٹ سے دوبارہ کہنا چانتا ہوں کسی دنیا کے مدرسے میں یوقات نہیں ہے کہ وہ سادھوی پرگیا اور گوڑ سے پیدا کرتے ہیں اپنی حیثیتی نہیں ہے آپ کی چاپ سادھوی پرگیا کسی مدرسے کا پڑھا کرتے ہیں آزم خان صاحب آپ میرے سینئر ضرور رہے ہوں گے لیکن اس مدرسے کا نام تو بتائیے جس مدرسے میں آپ نے رامپور میں پڑھائی کی تھی اور سترہ سال کی عمر میں 1965 میں رامپور کے کینٹون وینڈ سے جب فوجیں بورڈر پہ جا رہی تھی تو جس سٹولی کو آپ نے بنایا تھا اس مدرسے کا نام بتائیے کہ جن لوگوں نے فوجوں کے اوپر اور فوجیوں کے ٹرک کے اوپر حملہ کیا تھا اس میں آپ شامل تھے اور آپ کو پکڑا گیا آپ کو پیچا گیا اور اس وقت کے ڈسٹک پجسٹیٹ نے کہا کہ شہر چھوڑ دیں اور آپ رات کے اندیرے میں علی رنسٹی بھاگ کے آئے تھے مدرسے میں حافظ سعید پیدا ہوتا ہے مدرسے میں افضل گروہ پیدا ہوتا ہے تم یہ مت بتاؤ کہ جو مدرسہ ہے اور شیشوبال مندر ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے مدرسے میں افضل گا موسیقی